سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے دن سے مجھے آپ کی فکر تھی جیسی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریشر پڑا پہلے وہان کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر جس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں اور پھر ہم اٹلی میں خاص طور پر آج میری اٹیلین پرائیم منسٹر سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح کا پریشر ان کے ہیلتھ ورکرز کے اوپر پڑا تو ہمیں تو تب بھی پتا چل گیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں جنہوں نے جہاد لڑ رہی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں یہ پوری وہ بڑے ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو ہم کم کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے پر اور پریشر پڑے گا پہلے تو یہ کہنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو احساس ہے ہم آج بھی جو میٹنگ کیا ہے ہم نے جو ان سی سی کی بھی میٹنگ اور اس سے پہلے بھی ہم جو میٹنگ کرتے رہے ہیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہمیں پتہ آپ کے پر پریشر ہے لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آپ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت ہمارا ہمارا مسئلہ ہے ہمارے اس وقت تیرہ سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہوں ہیں اس سے جن کے حالات برے ہیں ہم نے ایک تفضل پیسے دے دیئے ان کو ابھی اور ابھی بھی اور انشاءاللہ کوشش کر رہے دینے کے کہ اپنا نچلے طبقے کو پیسہ پہنچے لیکن حکومت کے پاس اتنے ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم ان کو پیسے کھلاتے رہے کتنے پیسے اور دیتے رہے اور دوسری چیز میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو ایکانومی کے اوپر اثر پڑے ہیں ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے یعنی جو ہم نے پیسہ کٹھا کرنا ہے جس سے ملک چلانا ہے وہ تیس فیصد کام ہو چکی ہے ہماری ایکسپورٹس کر گئی ہیں ہمیں آگے خدش ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا خرچہ برداشت کرتے ہیں وہ کام ہو گئی ہیں ہماری جو انویسپنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے جو انویسپنٹ تھی تو اس لیے ایک طرف ملک کا معاشی حالات پہلی اچھے نہیں تھے اس سے اور زیادہ متاثر ہے دوسری طرف ایک غربت بڑے گی اگر ہم نے یہ زیادہ لوگ ڈاؤن کیا تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ بڑا مشکل راستہ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں آپ سب آپ سب کا ہمیں احساس ہے گورنمنٹ کا ہے سب سب فکر کرتے ہیں آپ کی آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم یہ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ کو پر کتنا پریشر پڑ رہا ہے تو میں آپ سے انشاءاللہ میٹنگز بھی میں نے فیصلہ کیا ہے داکٹرز کی اسوسییشن سے میٹنگ بھی کروں گا کیا کیسے مزید ہم آپ کی اور مدد کر سکتے ہیں لیکن میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں